بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام اڈوائزر کے پیارے دوستو کشمش اور بادام دونوں میواجات ایسے ہیں جن کا شمار سوپر فوڈز میں ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ ان میواجات کے فوائد سے بے خبر ہیں اور جو لوگ ان فوائد کے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی ان ڈرائی فروٹ سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان کے استعمال کا صحیح طریقہ نہیں جانتے اور غلط طریقے پر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں دوستو اگر آپ بادام اور کشمش کو اس طریقے پر استعمال کر لیں جیسے آپ کو ہم بتانے والے ہیں تو یقین جانے کہ آپ کو اس سے ایسے ایسے فوائد حاصل ہوں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کی ویڈیو میں آپ کو کشمش اور بادام کے فوائد سے بھی آگاہ کریں گے اور ان میواجات کے استعمال کے خاص طریقے کے بارے میں بھی بتائیں گے ویڈیو نہایت ہی اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو بادام اور کشمش کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کی جسمانی اور دماغی خوشکی کا بلکل خاتبہ ہو جاتا ہے بادام کے حوالے سے تو یہ مشہور ہے کہ یہ دماغ کے لیے اکسید کا درجہ رکھتا ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کشمش بھی دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر ان کو خاص طریقے پر استعمال کیا جائے ان کے دماغ کے لیے فوائد بہت بڑھ جاتے ہیں دوستو اس نسخے کے استعمال سے یاد داشت بھی تیز ہو جاتی ہے جن لوگوں کو بھولنے کی عادت ہو تو ان کے لیے یہ مفید ہے اس کے استعمال سے انہیں چیزیں یاد رہتی ہیں آسا بھی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہت ہی اکسید ہے جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے تو وہ بھی اس نسخے کو استعمال کریں بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند پرسکون نہیں ہے اور انہیں رات میں اچھی نیند نہیں آتی تو اس نسخے کے استعمال سے پرسکون نیند آتی ہے اس کے علاوہ بادام اور کشمش ایک ساتھ استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے کیونکہ یہ نسخہ آنکھوں کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے پیارے دوستو آپ کو اگر سستی اور تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے پورا دن آپ کا کام کرنے کو جی نہیں کرتا یا تھوڑا سا کام کر کے ہی آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو اس نسخے کے استعمال سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے جسم میں ایسی انرجی پیدا ہوگی کہ آپ پورا دن ہشاش بششاش رہیں گے دوستو یہ نسخہ میدے کے لیے بھی مفید ہے اس سے میدے کی بیجا گرمی اٹھ جاتی ہے اور بیجا تیزاویت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے یہ نسخہ آپ کے جسم میں اچھے کولیسٹرول کو پیدا کرتا ہے اور برے کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے پیارے دوستو یہ نسخہ دل کے لیے بھی اچھا ہے بادام دیگر چیزوں کے علاوہ پروٹین میگنیشیم میگنیز کوپر پروٹین اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اس نسخے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور یوں دل کے امراض کے خطرات کم ہو جاتے ہیں وزن کی کمی کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کے استعمال سے ایک مہینے میں پانچ سے چھے کلو وزن کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بالوں کے لیے بھی بادام اور کشمش کا استعمال بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے جگر کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ہے اور اس کے استعمال سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس نسخے کے بہت سے فوائد ہیں دوستو اب سوال یہ ہے کہ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بادام اور کشمش کا استعمال کیسے کرنا ہے تو چلیے آپ کو کشمش اور بادام کے استعمال کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں آپ نے یہ تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال اسی طریقے پر کرنا ہوگا ورنہ ویسے ہی بادام اور کشمش کھا لینے سے آپ مذکورہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے یہ طریقہ ملاحظہ کریں آپ نے سات دانے بادام کے اور سات دانے کشمش کے لینے ہیں اور ان کو رات کے وقت آدھا گلاس پانی میں بھگو کر چھوڑ دینا ہے صبح تک بادام اور کشمش کی تمام گرمی نکل چکی ہوگی صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بادام لینے ہیں اور بادام کے چھلکے اتار لینے ہیں اور اب ان بادام کے دانوں کو آپ نے اچھی طرح چبا کر کھا لینا ہے بادام کے دانے کھانے کے بعد آپ نے بھیگے ہوئے کشمش کے دانے بھی چبا کر کھا لینے ہیں یاد رہے کہ اس نسخے کا استعمال آپ نے نہار مو کرنا ہے اور اس نسخے کے استعمال کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد ہی آپ نے ناشتہ کرنا ہے پیارے دوستو اس طریقے پر صرف ایک ہفتہ آپ بادام اور کشمش کا استعمال کریں اور پھر آپ کی صحت پر جو فرق پڑے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا آپ نے اس فرق کے بارے میں ہمیں اسی ویڈیو کے کومنٹ میں فیڈبیک لازمی دینا ہے اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ بادام کو کبھی پیس کر یا کوٹ کوٹ کر اور پھر چولے پر پکا کر استعمال نہ کریں چولے پر جب بادام کو پکایا جائے گا تو اس کی ساری غزائیت ختم ہو جائے گی بادام کو ہمیشہ یا تو کچھا استعمال کریں یا پھر پانی میں بھگو کر استعمال کریں کیونکہ بادام کے تیل میں جو مایکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ چولے پر پکانے سے زائع ہو جاتے ہیں اور اس میں موجود توانائی بھی جاتی رہتی ہے یہاں آپ کو بادام کے چند خاص فوائد سے آگاہ کرتے ہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ بادام آپ کی جلد کو خوبصورت بناتے ہیں آپ نے زیادہ تر جلد کی مسنوعات میں بادام کے اجزاء کا ایک بڑا حصہ ہونے کے بارے میں پڑا ہوگا اور اس کی حقیقت کی وجہ یہ ہے کہ بادام کے آپ کی جلد کے لیے بہت سارے فوائد ہیں جو سبز چائے اور بروکلی میں پایا جاتا ہے یہ جزب آپ کی جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور یہ آپ کی جلد کے لیے انٹی ایجنگ کی خصوصیات پر رکھتا ہے اس کا استعمال بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں دوستو یاد رہے کہ بادام آپ کے دماغ کی طاقت کو بہتر بناتے ہیں بادام میں الکارنیٹائن اور رائیبوفلون ہوتا ہے جو دماغ کے خلیوں کی نشو نما میں مدد کرتا ہے ایک اہم کیمیکل جو علمی کام میں دماغ کی مدد کرتا ہے وہ ہے فینیالینین اور بادام میں یہ کیمیکل پاہ جاتے ہیں ماہرین کے مطابق خون کی کمی میں بادام بہترین ہے خون کی کمی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب سرخ خون کے خلیے دماغ میں بہت کم اکسیجن لے جاتے ہیں اور بادام کوپر آئرن اور ایسے وائٹیمنز پر مشتمل ہے جو زیادہ ہیمو گلوبن تیار کرنے میں معاوت ہیں اور اس کے نتیجے میں بادام کو خون کی کمی سے بچاؤں کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بادام کے اور بھی بڑے فائدے ہیں بادام کھانا آنکھوں کو چمک دیتا ہے دل کو نئی توانائی دیتا ہے بادام کو اس طریقے سے کھانے سے کولیسٹرول ختم ہوتا ہے اور اس کا استعمال دل کی بند شریانوں کو بھی کھول دیتا ہے جسم کے اندر کسی بھی حصے میں جو خشکی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے اور اندرونی زخم بھی اس طریقے سے بادام استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے بادام کھانے کے بعد جو چیز آپ کھائیں گے اس کی بھرپور دوانائی پائیں گے اور آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا پورا دن چاکو چوبند رہیں گے اور تھکاوٹ آپ کے قریب نہیں آئے گی دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف بادام ہی اگر بھگو کر کھائے جائیں تو اس کے کیسے حیران کن فوائد ہیں اور جب آپ بادام کے ساتھ کشمش بھی ملا دیتے ہیں تو بادام کے ساتھ کشمش کے فوائد بھی شامل ہو جاتے ہیں خود ہی سوچ لیں کہ اس نسخے کے فوائد کیسے حیران کن ہوں گے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین